موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک اور مزے میں ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں خیریت سے ہوں مزے میں ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو ہمیشہ بھرا رکھے اور ہم سب کے دسترخوان ہمیشہ بھرے رہیں راحت کی بہت ہی پیاری یہ دعا آپ لوگ کی میلز بتاتی ہیں آپ کی ملاقاتیں بتاتی ہیں اور آپ سے جب فون کول پہ بات ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ دعا بہت پسند ہے اور یہ ہر گھر کے لیے بہت ضروری ہے یہ دعا ہر فرد کے لیے بہت ضروری ہے راحت کے کچن میں سب منتظر ہیں کہ کیا بننے والا ہے اور آج آپ سب لوگ کیا سیکھیں گے اپنے اپنے دسترخوانوں کے لیے تو آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں راحت کے کچن سے بہت ہی مزیدار چیز آڑو سے بنائیں گے پیچ کرمبل بنے گا اس کے علاوہ ایک بہت ہی پیارا سا بہت ہی انجیوزول سا سینویچ بنے گا میں نے آپ لوگوں کو مینگو چٹنی بنانی سکھائی تھی تو اس سے بننے جا رہا ہے بہت ہی پیارا سا سینویچ مزا شروع ہو گیا ہے کیونکہ پروگرام شروع ہو گیا ہے راحت کا اس کے ساتھ ہی مزا شروع ہو گیا ہے سارے پروگرام کا تو چلیں بنانا شروع کر دیتی ہوں پیچ کرمبل پیچ کرمبل کہنی آپ کو چاہیے ہوں گے پیچ چیز اور آڑو چاہیے آڑو ہی کی قسم ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور کلر اس کا زیادہ یلو ہوتا ہے اور اس کے پر لال نشان لال رنگ ہوتا ہے اوپر اس طرح سے نیکٹرین کہلاتے ہیں نیکٹرین لے لیں آڑو لے لیں آڑو ہی ہے وہ بھی تو یہ چاہیے ہوں گے میں ایک کلو اس کے گھٹلی نکال دی زاہرہ اتنی بڑی گھٹلی ہوتی ہے یہ تقریباً میں اس میں ڈال رہی ہوں کڑائی میں ٹھیک ہے جی میں اس میں ڈالوں گی اور ہمیں ایک ہی کلو چاہیے یہ اور اس کو آپ نے بیج نکال دینا ہے اور ان آڑووں کو اب میں پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں بہت ہی پیارے پاکستان میں اس وقت بہت ہی پیارے آڑو آئی میں نیکٹرین بھی آتے ہیں پاکستان میں اچھا تقریباً ایک چوتھائی پیالی کے برابر میں اس میں ڈال دوں گی شگر یہ شگر بھی ڈال دی ہے اس کو صرف اتنا پکانا ہے کہ چینی گھل جائے اور فروٹ تھوڑا سا پک جائے بس اچھا پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے پاکستان میں آپ کہیں گے پاکستان میں کیوں ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان میں دنیا کے بہترین آڑو ملتے ہیں اور امریکہ میں لوکی جیسے آلو ملتے ہیں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں پر جو آڑو ہوتے ہیں بڑے ڈرائی ہوتے ہیں ہماری جیسے جیسے جیسی نہیں ہوتے ہیں تو آپ کیاں کے آڑو جو ہیں وہ اگر بلکل ڈرائی ہیں جیسی نہیں ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر پانی ڈال دینا ہے پانی ٹھیک ہے وہ پانی ڈالیں گے شگر ڈالیں گے جیسے ابھی میں نے کیا ہے یہ کریں گے اور بس ابھی اس کا کام فیلحال یہیں پہ روک دیتے ہیں اچھا بھئی اس میں میں نے کیا کیا کام کرتے ہوئے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا میدہ ہے اس میں ایک کپ اور اس میں میں نے تقریباً ایک تہائی پیالی کے برابر ڈال دیا ہے اس میں مکھن ایک تہائی پیالی سے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اچھا تقریباً تین چوتھائی چائے کے چمچے کے برابر میں اس میں ڈالوں گی دارچینی کا پاورڈر ذرا سا چھوٹا چمچہ ہے تو میں ذرا سی اور ڈال رہی ہوں اس میں اور یہ ڈال دیا ہے اس کو میں ذرا مکس کروں گی اچھا میں یہ جو چیز استعمال کریں ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ایکچولی پیسٹری کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم مکھن اور میدے کو ملاتے ہیں ایک ساتھ تو یہ بڑی مدد کرتا ہے مکس کرنے میں اور یہ کہ ہاتھ نہیں خراب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو میں نے آپ کو مکس کرنا بتایا ہوا ہے اس کو استعمال کریں دیکھیں میں نے کتنے آرام کے ساتھ اس کے ساتھ مکس کر لیا ہے ادھر بھی ذرا مجھے آڑو بھی دیکھنے ہیں اور ان کی بھی خیر خبر لیلو میں اچھا بہت زیادہ نہیں پکانا ہے این آئی تھنک کہ یہ بہت کافی ہے اتنا پکنا تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے فروٹ کو وہ ہو چکے ہیں بس اس سے زیادہ نہ کریں کیونکہ ابھی اس نے اون میں جانا ہے اور اون میں جانے کے بات بھی اس کی ہونی ہے ککنگ اچھا یہ ڈال دیا اب میں ڈالوں گی اس میں براؤن شگر یہ ہے میرے پاس آدھی پیالی براؤن شگر اور مکھن آپ کا بلکل تھنڈا ہونا چاہیے جمع ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل جمع ہوا مکھن استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا بنے گا مکھن میرا تھوڑا سا نرم ہو گیا اور نرم مکھن ہو جاتا ہے تو پھر ذرا سا مکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب ظاہر یہاں پہ اتنی گرمی ہے یہاں اتنے قریب میں چولا جل رہا ہے حالانکہ میں نے بلکل ابھی نکالا تھا لیکن مکھن کو کتنی ہیٹ چاہیے برائے نام ہیٹ تو اس کو چاہیے ہوتی ہے تو بس یہ ہوا دیکھو مکھن نرم ہونے کی بنا پہ یہ اس میں جمع ہو گیا ادروائز جمع نہیں ہوتا تو گھر میں تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں گھر میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے تو آپ اس کو مکھن کو بلکل جمع لیجئے گا اچھا آپ تھوڑا سا ہاتھ مجھے استعمال کرنا پڑے گا اس کے لیے اس کو ایسے مکس کر لینا ہے کہ سب چیزیں بہت ہی اچھی طرح سے کمبائن ہو جائیں اور یہ آپ کو اس کی شکل ایسی نظر آنے لگے جیسے بریٹ کرمز ہوتے ہیں اچھا میں یہ کر رہی ہوں ایک میرے پاس یہ بیکنگ ڈش ہے یہ تقریباً آپ کو دو لٹر کی بیکنگ ڈش چاہیئے ہوگی جس میں کہ اس کو بیک کریں گے اور ایسے میں تو اپنے حساب سے الگ لے رہی ہوں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی ڈشیز میں بھی رہیکنز ہیں میرے پاس اس میں بھیں بھیں بیک کر رہی ہوں اور اس میں بھی میں آپ کو دونوں طرح سے آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ اس کو کیسے بیک کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو چھوٹی چھوٹی ڈشیز میں بھی بیک کر سکتے ہیں تو یہ میں انڈویجوال سرونگز بنا رہی ہوں اور دیکھیں جی نہایت مزیدار نہایت مزیدار ڈیزرٹ ہے یہ میرا تو بہت ہی پسندیدہ اب پیچ تو مجھے تھا آپ پیچ کے ٹھیلے پر بٹھا دیں بس اتنے زیادہ پسند ہے مجھے پیچز پلمز جو پاکستان میں ملتے ہیں یقین جانے ملتے ہیں بہت سارے کنٹریز میں ملتے ہیں عرب کنٹریز میں ملتے ہیں جو لبنان سے فروٹ آتے ہیں بہت ہی لازیز ہوتے ہیں بہت ہی لا جواب ہوتے ہیں اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے امریکہ میں اور یوکے میں بلکل مزا نہیں آیا پیچز اور پلمز کھا کے جو مزا ہماریاں ہیں تھوڑا سا اور فیل کر دوں میں اس کو اچھا جی یہ ہوا اب یہ بڑی دشے اس میں میں ڈال دوں گی پورے پیچز آگئے اچھا میں اون میں رکھ دوں 180 سنٹی گریڈ ہے اس کا ٹمپرینچر میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور بیکنگ ٹائم اس کا ہے 25 مینٹ اچھا میں فٹ فٹ یہ بتا دوں انیوزول سینویچ جو بن رہا ہے یہ چیدر سویٹ مینگو چٹنی ٹوسٹی ہے چیدر سویٹ مینگو چٹنی ٹوسٹی سویٹ مینگو چٹنی جو میں نے آپ لوگوں کو بنانی سکھائی دیں اسی سے بنا رہی ہوں اس میں آپ لے لیجئے ایک کپ کے برابر آپ کو چاہیے ہوگا چیدر چیز اس میں میں نے چھٹکی بھر ڈالا ہے گارلک پاوڈر اور یہ جا رہا ہے اس میں مکھن یہ مکھن ہے تقریبا 6 ٹیبل سپون کے برابر تقریبا 6 ٹیبل سپون ہے کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ پنچ آف سالٹ میں ڈالوں گی سب کچھ بالکل نرمہ نرم ہو چکا ہے تو اب آپ سوچیں کہ اس کو مکس کرنا بھی خاصا مشکل ہے اور جی جائے گی اس میں منگو چٹنی یہ منگو چٹنی دیکھ لیجئے وہ ہی ہے وہ ہی کلونجی ڈالی ہے وہ ہی چھوارے ڈالے میں وہ ہی سب ہے اس کے اندر بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے آپ یقین جانے میں تو نہ معلوم کس زمانے میں ریسیپی کمپائل کی تھی تو میں نے جب گھر میں یہ چٹنی بنائی تھی تو وہ میری جو چھوٹی والی ہے وہ مجھے اکثر چیزیں یاد دلاتی تو اس نے مجھے کہا ارے امی آپ وہ چیز بناتی تھی بہت ہی مزے کا سینویچ ہوتا تھا وہ بڑا مزے کا سلائس ہوتا تھا مجھے آپ بنا کے دیا کرتی تھی مجھے یاد ہے میں نے کہا ہائے میرے بچے نے مجھے یاد دلائیا بہت ہی پیاری سی چیز تو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ اس کو کروں گی شیئر ڈال رہی ہوں اس میں انین تھوڑی سی انین چھوٹے سائز کی لیجئے اسے فائنلی چاپ کر لیجئے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیجئے براؤن بریڈ میں اس کو استعمال کروں گی اور اس بریڈ کو سلائٹلی مجھے انسائٹ ٹوست کرنا ہے اور اس کے علاوہ بعد اسے گریل کرنا ہے تو اسے میں اچھا سا کرتی ہوں مکس اور اس کے بعد سلائسز کو میں ٹوست کروں گی